بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنی والا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قول لا الہ الا اللہ تفلحو اللہ کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ آپ بہو بھی جانتے ہیں کہ انجمن حسینی بٹھنڈی سینٹرل جمہو کے زیر احتمام یہ عشرہ مجالس جو بسلسلہ چہلم شہداء کرولا علیہ وآلہ وسلم منقد کیا جا رہا ہے اور اس عشرہ مجالس کے دوران مہمان خصوصی کے طور پر کمال مہربانی سے اپنی گونہ گو مصوفیات میں سے وقت نکال کر آل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کمیل حسین مرتضی کمیل آزمی صاحب قبلہ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں میں ان کا کیا تعرف کرواؤں وہ آپ خضات کے سامنے موجود ہیں مہمان خصوصی کے طور پر مجالس عزا کو خطاب فرمانے کیلئے تشریف فرما ہیں انشاءاللہ ان کے موعدہ حسنہ سے تمام مومنین اور تمام مومنات اور جہاں جہاں تک ہمارے اس مائک سے آواز جائے گی ان کے قلوب منور ہوں گے اس سے قبل کہ میں انہیں معدبانہ التماس کروں ایک دو قطعات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تاکہ ہمارا بھی شمار ذاکرین اہل بیت میں ہو جائے چار مصرے کے علی ہے مظہر خالق مجسم نور یزدانی علی ہے مظہر خالق مجسم نور یزدانی پیمبر کے سوا جس کا دو عالم میں نہیں سانی علی ہے مظہر خالق مجسم نور یزدانی پیمبر کے سوا جس کا دو عالم میں نہیں سانی بشر کی کیاب ذات جو کرے ان کی سنا خانی بشر کی کیاب ذات جو کرے ان کی سنا خانی کہ جن کی شان میں نازل ہوئیں آیات قرآنی کہ جن کی شان میں نازل ہوئیں آیات قرآنی اور ایک کتاب رہبرے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ دین پیارا ہے تو اٹھ جاؤ خمینی کی طرح اور آمر وقت سے ٹکراؤ خمینی کی طرح ورنہ یہ دین سے الفت نہیں مکاری ہے کفر سے پیار ہے اسلام سے بیزاری ہے نعرہ سلوات حضرات میں معدبانہ ملتمس ہوں مشکور اور ممنون اور سپاس گزار ہونے کے ساتھ آل جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسین مرتضی قمیل آزمی صاحب سے کہ وہ ممبر کے جلوہ افروز ہوں اور مومنین کے قلوب کو موضع حسنہ سے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات نعرہ سلوات سے استقبال کریں اللہ لولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی ہدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبینا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلا احل بیتہ الاتیبین الاتحرین الانجبین الاکرمین المعسومین الغر المیامین واللانت الدائمت وعلا دائم اجمعین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتاب العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَا يُبَلِّغُونَا رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا عَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا صلوات پردہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ محترم محبانِ حیدرِ کررار پیغامبرانِ پیغامِ آشورہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ قرآن کے سورہ نمبر تھرٹی تھیری کی آیت نمبر تھرٹی نائن ہے قرآن کا سورہ نمبر تھرٹی تھیری جسے سورہِ احزاب کہا جاتا ہے اس کی یہ انتالیسویں آیت ہے جس میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیغامبرانِ پیغامِ الٰہی ہیں اللَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ میرا فندو نہیں بولا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد اللَّهُمَنَ سَعْيَلَا محمد سورہِ احزاب کی سورہِ احزاب کی انتالیسویں آیت سورہِ احزاب قرآن کا تہتیسوہ سورہ ہے تھرٹی تھیری نمبر سورہ جس میں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ جو لوگ اللہ کے پیغام کو اللہ کے رسالتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں یخشونہ ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام پہنچاتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے پھر وہ باتیں نہیں کرتے جس سے ان کا مالک ان کا خدا ان کا اللہ ناراض ہوتا ہو لہذا ان کی پہلی صفت یہ ہے پیغام برانے پیغام الہی کی پہلی صفت یہ ہے کہ یخشونہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ وہی باتیں کہتے ہیں جو اللہ جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وَلَا يَخشونہ اَحَدًا اور وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچانے میں لوگوں کی مرضی لوگوں کی خوشنودی لوگوں کو کیا پسند ہے انہیں کیا اچھا لگتا ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے اور اس ضرورت کے دخانوں کو پورا کرتے ہوئے وہ پیغام الہی کو پہنچاتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ پیغام الہی کو پہنچا رہا ہے وہی بات کہہ رہا ہے جو اس کے معبود کی مرضی ہے تو پھر اسے ڈرنا نہیں چاہیے اس نے کہ قرآن بعدہ کہہ رہا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ حَفِبَا اور اللہ اس کے لئے تنہا کافی ہے سبحان اللہ اور ہم پیغامبرانے پیغامِ آشورہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جو ممبر پہ لوگ آتے ہیں وہی پیغامبرانے پیغامِ آشورہ ہیں نہیں آپ بھی ہمارا ہر بچہ پیغامبر ہے پیغامبرانے پیغامِ آشورہ میں شمار ہے اس کا وہ پیغمبر ہے کس چیز کا پیغامِ آشورہ کا ضرورت ہے کہ ہم پیغامِ آشورہ کو لوگوں تک پہنچائیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم خود پیغامِ آشورہ کو سمجھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن آواز دے رہا ہے قرآن سورہ راہ سورہ ابراہیم کی پانچویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ ابراہیم قرآن کا چودہ ماہ سورہ ہے سورہ نمبر فورٹین میں آیت نمبر فیہ فائب میں کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے یہ اللہ کو یاد کراؤ سبحان اللہ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ اور اس میں نیامِ الٰہی میں تمام صبر کرنے والوں کے لئے تمام شکر کرنے والوں کے لئے نشانی آئے عزیزو اگر آپ تھوڑی دیر میں ساتھ رہیں گے تو میں شاید اپنی باتوں کا آپ تک پہنچا سکوں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایامِ اللہ کے ذریعے انہیں یاد دلاؤ عزیزو یوم سب جانتے ہیں یوم کیسے بنتا ہے دن کیسے بنتا ہے یہ زمین کی گردش ہمارے سائنس کی جتنے بھی تعلیم ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب زمین اپنی گردش کو مکمل کرتی تو اس سے دن و رات تشکیل پاتے ہیں یہ چوبیس گھنڈے کا جو زمین گردش کرتی ہے ایک گھنڈے میں ایک ہزار میل اور زمین چوبیس گھنڈے میں چوبیس ہزار میل کا سفر تگرتی ہے اس سے رات و دن تشکیل پاتے ہیں یہ تو زمین کس کے حکم سے گردش کرتی ہے کیا اللہ کے حکم سے گردش نہیں کر سکتی اللہ کے حکم سے گردش کرتی ہے اور اس گردش میں سورج کا رول ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے چاند کا جو رول ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے تو رات و دن قرآن خود کہنا ہے اور اس کے بعد مفصل سل آیتیں ہیں اور باہر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کو سمجھنے کے لئے اللہ کے لئے نشانیاں ہیں تو رات و دن اللہ کے نشانیاں ہیں تو ہر دن اللہ کا دن ہے جتنے دنیں سب اللہ کے دن ہیں پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے بذکرہم بے ایام اللہ جناب موسیٰ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ایام اللہ کی طرف یاد دلائیے ہیں ان ایام کے طریقے اللہ کو یاد دلائیں جن ایام کو دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آتا ہے عزیزہ بہت توجہ ہوں ایام اللہ جب میں نے یہ تشریح کی کہ جو بھی دن بنتا ہے وہ حکم الہی سے اس لیے کہ دن بنتا ہے زمین کے گردش سے زمین کے گردش موتاج ہے حکم الہی کی اس وقت تک زمین گردش نہیں کر سکتی کوئی پتہ نہیں گر سکتا کوئی پتہ حرکت نہیں کر سکتا جب تک کہ حکم الہی نہ ہو تو زمین گردش کے زکر لے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبنے دنیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں لیکن قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ کہہ رہا اس کا مطلب کہ کچھ خاص دن ہیں اب لیکن یہ جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے تو کربلا تو ہوئی نہیں تھی اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد کربلا ہے حضیٰ تو بہت توجہ اس سے مراد اگر ہم یہ کہیں کہ کربلا ہے تو کربلا نہیں ہو سکتی کیوں اس لیے کہ جناب موسیٰ کو یہ حکم ہے اب پیغمبر کو حکایت کی جاری ہے کہ ہم نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ تو اپنی قوم کو نکالو سورہ ابراہیم کی آیت ہے ظلمات سے نور کی طرف اور انہیں ایام اللہ کو یاد دلاؤ تاکہ وہ اللہ کو یاد کرے وذکرہم انہیں یاد دیانی کرو اللہ کی بے ایام اللہ کس کے دریئے ایام اللہ کے دریئے تو مفسرین آپ دیکھیں تفسیر میں لوگوں نے اس کی تفسیر کی کہ اس سے مراد جو ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ دن ہے جس دن انسان موت کو دیکھتا ہے اب ظاہرز بات ہے کہ موت کو دیکھتا ہے تو موت کو تذکرہ ہوگا تو اللہ نہیں یاد آئے گا تو کون یاد آئے گا کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب جناب نو کی قوم ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور پھر عذاب آیا تھا تو اس سے مراد وہ عذاب ہے جو جناب نو کی قوم پہ آیا تھا کچھ لوگوں نے کہا ہے نہیں جس دن جناب نو کی کشتی جودی کی چھوٹی بٹی کی تھی اور نو کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ نجات پا گئے تھے اس سے مراد یہ ہے اب مسلسل آئیتیں مسلسل اس کی تفسیریں ہیں کہیں پر کہا گیا کہ اس سے مراد جناب ابراہیم جب آدش نمروز سے بچ گئے تھے تو اس دن کو یاد دلاؤ اس کے ذریعے خدا یاد آتا ہے کہ ظاہرز بات ہے کہ کون ہے جو آنکھ کو گلزار منا دے حکم الہی کے علاوہ تو اللہ یاد آئے گا قوم سمود کے واقعات ہیں قوم سالے کے واقعات ہیں ان کے تمام موجزیں ہیں عزیز و بہت توجہ مفسرین یہی تک رک چاہتے ہیں اور اسے میں تمام مفسرین ہیں لیکن میں ابھی چند دن پہلے جب آیت پر غور کر رہا تھا تو چونکہ قرآن نے الگ سے حکم دیا ہے کہ افلائیت اتبرون القرآن تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو اور غور فکر کا لازمہ یہ ہے کہ انسان کسی نتیجے تک پہنچے گا اب چند میں نے ایام الہی پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اگر سن یک سٹھ سے پہلے کربلا واقع ہونے سے پہلے اگر اس آیت کا مزداخ تراش کرنا ہے تو جناب نو کی قوم آ جائے گی جناب ابراہیم کا وہ مرحلہ آ جائے گی جب آپ آتش نمروز سے نجات پا گئے جناب موسیٰ کا واقعہ آ جائے گا خود پیغمبر اسلام کے واقعات آ جائیں گے بدر آ جائے گا اوہد آ جائے گا اس لئے کہ قرآن نے دوسری جوگوں پر بدر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ طرح تم بدر کی طبط توجہ کرو کہ اللہ نے تمہاری کیسے مدد کی لیکن عزیزو اگر ہم غور فکر کرنا چاہیں گے اور سن یک سٹھ کے بعد کے دیکھیں گے تو ایام الہی کا ایام اللہ کا بارز مزداخ قواد مزداخ سب سے آشکار مزداخ یہ کربلا کے وہ دن ہیں جب کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے اسی بات کو شاید اس آیت کے ترجمے کو امام خمینی نے اس جملے میں کہا کہ دیکھو یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ایک سلمات پہنے محمد بلکہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ انسانیت جناب آدم سے لے کر خاتم سے لے کر آج تک اگر تاریخ انسانیت میں کوئی واقعہ ہے جو صبر و شکر کی مثال پیش کرتا ہے اس لئے کہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِكُلَّ سَبْبَارِن شَكُورِ ہر صبر کرنے والوں کے لئے ہر شکر گزار کے لئے عزید و صبر و شکر کا جو میر آج کربلا میں دکھائی دیتی ہے وہ نہ بذر میں دکھائی دیتی ہے نہ واحد میں دکھائی دیتی ہے نہ واحد شنمرود میں دکھائی دیتی ہے ایک سلمات پہنے ہیں محمد اللہ صبر محمد تو یہ محرم سفر کے دو ایام ہیں یہ ایام اللہ کا مزداخِ باریس ہیں اس لئے کہ اِنَّا فِي ذَلِكَ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ لِكُلَّ سَبْبَارِن شَكُورِ صبر کرنے والوں کے لئے شکر گزاروں کے لئے کربلا سے بہترین کوئی واقعہ نہیں کربلا عظیم درزگاہ ہے ضرورت ہے کہ ہم کربلا کی درزگاہ سے وابچتا ہوں عزیدو کربلا آج بھی ہمیں بلا رہی ہے اپنے دروس کو سنجھانے کے لئے اپنے اسباق کو ہمیں یاد دلانے کے لئے اگر اختار انسانی آج باقی ہیں تو یہ کربلا حالوں کا احسان ہے یہ کربلا کی قربانیوں کا احسان ہے لہذا ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ہم کربلا کی قربانیوں کو سمجھیں حسین نے کربلا کے میدان میں اگر یہ آواز دی تھی حل من ناسرین ینسرنا حل من مغیث ان یغیثنا ہے کوئی جو مدد کرنے والا جو میری مدد کرے تو حسین کس لئے بلا رہے تھے اور یہ حسین کم سوال کر رہے تھے حزیدو میں نے نوجوانوں یہاں پر شاید گفتگو کا یہ مرحلہ آپ سے زیادہ متعلق ہے حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناسرین ینسرنا ہے کوئی مدد کرنے والا تو حسین کسے بلا رہے ہیں سوال ہے اور کیوں بلا رہے ہیں حسین کسے بلا رہے ہیں اور کیوں بلا رہے ہیں یہ دو بنیادی باتیں ہیں اس لئے کہ معصوم کا فعل ہے بغیر اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی معصوم کا کوئی فعل حکمت و عدالت سے خالی نہیں ہوتا ہے اب امام حسین بلا رہے ہیں حل من ناسرین ینسرنا تو آپ یہاں پر کسے بلا رہے ہیں تو یہاں پر تین باتیں آتی ہیں یا تو حسین اپنے ان ساتھیوں کو بلا رہے ہیں جو جام شہادت پی کے نوش فرما کے اپنے جان کی بازی لگا کر حسین کے قدموں پر اپنی جان کو خربان کر چکے اگر انہیں بلا رہے ہیں تو یقیناً وہ زبان حالت یہی جواب دیں گے مولا ہمیں موت نے مجبور کیا پر نہ ایک مرتبہ کیا ستر ہزار مرتبہ ہم آپ پر جان خربان کرنے کے لئے تیار ہیں حسین کا حد ساتھی روز آشورہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ہزار مرتبہ شہید کیا جائیں جلائے جائیں زندہ کیا جائیں تب بھی فرزند زہرہ آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تو حسین انہیں نہیں بلا رہے تھے اس لئے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری عدا کر دی تھی تو حسین پھر کسے بلا رہے تھے کیا ان سیدانیوں کو بلا رہے تھے جو اپنے فریضے کو خوب اچھی درہ جانتی تھی کہ ان کا وقت نصرت کب آنے والا ہے اور جہاں تک وقت نصرت تھا انہوں نے اپنے گود کے پالوں کو تیار کر کے حدام حسین کی خدمت میں بھیج دیا تھا ان کی گودیاں اجڑ چکی تھی وارثوں کو بھیج چکی تھی اب وہ اپنی قربانیوں کے لئے تیار تھی اور وہ جانتی تھی کہ ہمیں چادروں کو قربانی تھی نہیں ہے ہمیں باداروں میں سر برائنا چلنا ہے لہذا حسین انہیں بھی نہیں بلا رہے تھے اس لئے کہ ان کی قربانیاں جو تھی وہ ہو چکی تھی اور جو باقی تھی ان کا وقت ابھی نہیں آیا تھا تیاری صورت ہے کہ امام حسین اس فوج یزید کو بلا رہے تھے جو آپ کے خون کے پیاسی تھی تو یہ بھی محال ہے کہ امام حسین اس فوج یزید کو بلا رہے ہو تو پھر امام حسین کسے بلا رہے تھے عزیزوں جو معلوم ہو گیا کہ کربلا میں جو لوگ موجود ہیں انہیں حسین نہیں بلا رہے تھے تو پھر امام حسین کسے بلا رہے تھے اور کیوں بلا رہے تھے امام حسین کیوں بلا رہے تھے اور کسے بلا رہے تھے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم کربلا میں جو موجود ہیں لوگ ان کے سلسلے میں گفتگو کرے تو ہم یہ صاف کہہ سکتے کہ انہیں نہیں بلا رہے تھے تو عزیزوں کسے بلا رہے تھے نوجوانوں حسین ہمیں بلا رہے تھے تمہیں بلا رہے تھے کیوں بلا رہے تھے کہ ہم ہم حسین اس لیے بلا رہے تھے کہ تم ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے انسار تھے وہ شہید ہو چکے اب تم آ جاؤ اور ہم انہوں حسین سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولا ہم چودہ سو سال پیچھے رہے گئے وہ انہوں ہم آپ کی نصرت کرتے لہذا ہم نصرت اب اس لیے کہ ہم تھے ہی نہیں تو نصرت کرتے کیسے تو ہمارا کام اب ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے یقینا یہ بات تو طے ہو گئی کہ امام حسین عزیز ہو بہت توجہ امام حسین اپنے ساتھی وہ شہدہ جو شہید ہو چکے تھے انہیں نہیں بلا رہے تھے سعیدانیوں کو نہیں بلا رہے تھے فوجی یزید کے لوگوں کو نہیں بلا رہے تھے لیکن بلا رہے تھے تو ہمیں بلا رہے تھے اب ہمیں بلا رہے تھے تو ہمیں امام حسین کو نجات دینے ہماری ذمہ داری تھی معصوم کی نصرت ذمہ داری تھی لیکن ہم مولا ہم تو مجبور کیا ہم کو زمانے نے ہم چودہ سو سال پیچھے رہ گئے ہم آپ کی نصرت نہیں کر سکتے یا امام حسین تو امام حسین کو کیا پتہ نہیں تھا یہ بات کہ یہ بچارے چودہ سو سال بعد پیدا ہونے والے ہیں جمبوں کی بلندی پر البتہ بہت زیادہ بلندی ہیں بہرحال جمبوں کی یا سینگر کی وادی میں یا کرگل کے ان پہاڑوں پہاڑیوں پر پیدا ہونے والے ہیں چودہ سو سال بعد وہ کیسے گربلا پہنچیں گے عزیزو بہت توجہ شاید اگر یہ بات میری آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے تو ہماری مجلس کا پیغام یہی ہوگا کہ امام حسین پھر کیوں بلا رہے تھے عزیزو حسین کیا اپنی چاند بچانے کے لیے بلا رہے تھے وہ حسین جس کا برابر گبھائی مارا گیا ہو جس کا کلیل جوان علی اکبر مارا گیا ہو جس کی گود میں ششمہ علی اصغر مارا گیا ہو جس کا بچپن کے دوست حبیب ابن عزیزو مارا گیا ہو جس کے ایک گھر سے اٹھارہ بنی آشم اور بہتر ساتھی حسین کے اکتر ساتھی سب شہید ہو چکے ہو اب اس میں زندگی کی کیا تمنہ ہوگی کیا حسین ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنا چاہتے ہوں گے حسین کے لیے زندگی سے زیادہ بہتر موت تھی شہادت تھی لیدہ حسین اپنی حیات کے لیے نہیں حسین اپنی زندگی کے لیے ہمیں نہیں بلا رہے تھے یقینا ہمیں ہی بلا رہے تھے لیکن اپنی حیات کے لیے نہیں اپنے مقصد کی حیات کے لیے اپنی حفاظت کے لیے نہیں اپنے مقاصد کی حفاظت کے لیے اپنی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے حسونوں کے حفاظت کے لیے لہذا ضروری ہے میرے دوستوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ضروری ہے کہ امام حسین کی امام حسین کی اس آوازِ استغازہ پر وقت آ گیا ہے کہ ہم کہیں لبائک یا حسین اور کس طرح کہیں کہ امامِ حسین کے مقصد کو سمجھیں اور اس مقصد کی حفاظت کیلئے پڑھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں آج دنیا مقصدِ حسین کی پیاسی ہے ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہمارے کاندوں پر بول بڑی عظیم ذمہ داری ہے عظیم بوجھ ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں عزیزو اگر ہم دوسروں تک ضرورت ہے کہ ہم تشنگانِ علمِ آہِ بیت تک حسین کے پیغام کو پہنچائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پیغامِ حسین کو خود سمجھیں ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں لبائک یا حسین لبائک یا حسین مطلب کیا ہے مفہوم کیا اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حسین نے قیام کیوں کیا لہذا بھئے اب بقیہ جو میرے باس ٹائم ہے اس لئے بہت تیزی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں گھری بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ حسین نے قیام کیوں کیا بعض لوگ امامِ حسین کے قیام کو کہہ دیتے ہیں کہ امام نے خروج کیا بغاوت کی ہنگ کدعوہ میں لکھنے والے بغاوت اور خروج دونوں ایک ہی چیز ہے کہ جب برسدہ اختدار حکومت سے کوئی ٹکرائے اور شکست کہا جائے تو اسے کہتے ہیں بغاوت اس لئے انقلاب اسے کہا جاتا ہے کہ جب بغاوت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کو انقلاب کہتا ہے اور جب وہ شکست کھا جاتا ہے تو جو حکومت برسدہ اختدار رہتی ہے وہی کہتی ہے کہ بغاوت کی لہذا شکست کھا گئے جتنی مرتبہ بھی بغاوتیں ہوتی رہے جہاں فتح ہوا ویسے ہی اسے انقلاب کہا گئے اس لئے کہ بغاوت کہنے والے جب مٹ جاتے ہیں تو کوئی بغاوت کہنے والا رہتا ہی نہیں ہے اب بشتے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انقلاب سبحان اللہ تو امام حسین نے جو انقلاب کیا تھا اس کے علاق دیکھیں کہ امام حسین نے انقلاب کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے امام حسین نے کیوں قیام کیا تھا امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا امام حسین فرماتے تھے کہ یزید شارب خمر ہے شراب کو جدد اسلام سمجھتا ہے تارک السلاح ہے مولین الفسق ہے قادل نفس محترمہ ہے شارب الخمور ہے اگر آج اسلام میں شراب جزو اسلام ہے تو سمجھ لو پھر کہ حسین کا انقلاب انقلاب نہیں بغاوت اگر شراب جزو اسلام نہیں ہے مسلمانوں کا ضمیر یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ شراب کو جزو اسلام سمجھا جائے نفس محترمہ کا خطل کیا جائے حسین نے جن اصولوں کے لئے قربانی دی تھی اگر وہ اصول آج باقی ہیں تو اس کا مطلب کہ حسین کا قیام انقلاب تھا اور یدید کی حکومت غلط حکومت تھی فاسق حکومت تھی غاسب حکومت تھی کہ مسلمانوں کے لئے بڑا آسان یہ فیضہ کر لینا کہ یہ دیکھے کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا تھا عزیز ہو اب امام حسین نے قیام کیوں کیا سب سے پہلے خود اس سوال میں ایک سوال پاہ جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسین نے کیوں قیام کیا اس لئے کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو خود بخود اس میں ایک سوال اور پاہ جاتا ہے کہ دوسروں نے کیوں نہیں کیا اس لئے کہ اس وقت بھی بڑی عظیم عظیم شخصیتیں تھیں کچھ بڑے باپ کی بیٹے تھے کچھ خود اپنی پوزیشن کی بنیاد پر بڑے تھے آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے تین سال بعد جب واقعہ حرنہ پیش آیا ہے تو اس میں چار سو قررہ مارے گئے ہیں سات سو صحابی مارے گئے ہیں صحابی رسول تو یہ سب تھے یا نہیں تھے لیکن کسی نے قیام نہیں کیا حسین نے قیام کیا اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ مامہ حسین نے قیام کیا وہ جانتے تھے کہ اتنی بڑی فور سے تکرانے جا رہے ہیں تو ان کا لازمہ یہی تھا کہ مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے اب بڑی ہمدردی دکھائی جاتی کہ حسین نے قیام نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی طریقہ اور اختیار کر لیتے فردند رسول بچ جاتے جیسے لگتا ہے کہ مامہ حسین اگر قیام نہ کرتے تو کئی ہزار سال جیتے جب خیر البشر کی زندگی سب 63 سال کی تھی تو مامہ حسین کتنا زندہ رہتے اس لیے کہ بہرحال یہ دنیا مادتی اذباب ہے اور یوں بھی مومنین کی صفت ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو کہتے ہیں یہ تو زندگی زندگانی دنیا تو کھیل اور کود تناشا ہے کفار ہیں کہ یستحبون الحیات الدنیا وہ زندگانی دنیا کو پسند کرتے تو حسین کیوں بھی زندگانی دنیا کو نہیں پسند کرتے تھے اب یہ ہمدردی دکھائی جاتی ہے کہ مامہ حسین کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا تو مامہ حسین نے قیام کیوں گیا اب یہاں پر توجیہات کی جاتی ہے اب تاریخ میں تمام توجیہات موجود ہیں کچھ لوگ کہا مامہ حسین نے قیام اس لیے کیا تھا کہ یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے جیسے ایک ایکسٹرنڈ ہو جاتا ہے دو گاڑیاں جاتی رہتی ہیں سامنے والوں کے پتہ نہیں اسے بھی نہیں پتا ہے کہ ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہے دونوں کی سپیڈ ایک ہے اب دونوں الگ الگ راستے پہ جارے تھے لیکن ایک جنگہ پہر ایسی جنگہ پہنچتے ہیں جہاں ٹکرا ہو جاتا ہے لہذا ایکسٹرنڈ ہو جاتا ہے ایسی دو لشکر تھے دونوں آپس میں ٹکرا رہے خور کا لشکر امام حسین سے اور جنگ ہو گئی ایسے لوگ کا جواب معلوم ہے کہ انہیں نہ مدینہ کی خبر ہے کہ امام حسین نے ولید کے دربار میں کیا کہا خبر رسول پہ کیا کہا امام حسین مسجد نبی میں کیا کہتے رہے خدبے جو امام حسین کے ہیں کہ انی لما خرش اشروں ولا بطروں ولا ظالموں ولا مسجدہ یہ پورے خدبے امام حسین کے اس کے بعد مکہ کے جو حالات تھے جس میں امام حسین نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں خدبے دیئے ہیں اس کے بعد مکہ سے کوفے تک جو آئے ہیں اور کوفے میں جو ماجرہ تھا یہ تمام چیزوں کو وہ دیکھیں بغیر وہ سوتے ہیں کہ صرف دس محرم کو جو واقعہ پیش آیا بہت وہی ایکسیڈن تھا تو ایسے سوال کرنے والی ایسے ادراث کرنے والی خود ان کا جواب اس میں مجھول وہ بہت شیدہ پایا جاتا ہے کہ انہیں کچھ خود پتا نہیں ہے دوسرا یہ کہ امام حسین نے جو قیام کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین یہ دیکھنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں فرزند رسول ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں رسول کا نمازہ ہوں میں نے رسول کی زبان چوسی ہے میں یزید جیسے انسان کی بیعت کر لوں یہ میرے نفس کے خلاف ہے یعنی یہاں پر نفس کا معاملہ تھا یہ کون لوگ کہتے ہیں جو نفس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں جن کے لئے قرآن کہتا فرائی تھا کہ تم نے اس شخص دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے تو وہ اپنے کو فرزند رسول کی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہاں پر امام حسین دیکھ رہے تھے کہ یزید تو تخت حکومت میں بیٹھا ہے تمام مال اس کے پاس جا رہا ہے ہمارے پاس تو کچھ آئی نہیں رہا ہے امام حسین نے اس لئے قیام کیا عزیدو اگر حسین نفس کے لئے بھی کرتے تو عزیدو حسین کا نفس اتنا پاک تھا کہ حسین کا نفس نفس حسین نہیں تھا بلکہ نفس خدا تھا اگر شبِ حجرت آپ دیکھیں شبِ حجرت قرآن آواز دیتا ہے جب علی شبِ حجرت بستر رسول پر سو جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو بیج دیتے ہیں مرضیِ الٰہی کے مقابل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نفس اب ان کا نفس نہیں ہے بلکہ مرضیِ خدا ہے اور اگر کربلا کے موقعوں کو دیکھیں تو ادھر بھی قرآن آواز دیتا ہے اِرْجَئِ الٰہِ رَبِّكَ رَاضِيَتَمْ مَرْضِيَا اے نفسِ مُتْمَنَّا کہ مالک پلت تھا تو حسین اپنے نفس کو بیج کر اللہ جائے راکہ میں تُس سے راضی تم تُس سے راضی ہو جاؤ تو اب حسین نے بھی اپنے نفس کا سعودہ کیا رضاِ الٰہی کے بدلے علی نے بھی سعودہ کیا تو اب علی کا نفس ہو یا حسین کا نفس ہو حسین کا نفس نہیں بلکہ مرضیِ پروردگار اب یہاں پر میں ایک بات کو ایک نقطے کی وضاعت اور کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ بعض لوگ یہاں پر سوچتے ہیں کہ اسے ممبر سے بعض وقت بیان کیا جاتا ہے کہ علی نے جو نفس پروردگار کو اپنا نفس جو بھیجا بیج دیا اور اس کی رضا خرید لی تو اب علی جو بھی چاہے کرے اب جب چاہے زمین کی گردش روک دیں جب چاہے بعض لوگ اگم دے دے پانی برسنے لگے جو چاہے نظامِ قدرت میں ایدہ ادھر کرتے رہے عزیزوں اس فرق کو محسوس کرو معصوم اور غیرِ معصوم میں یہی فرق ہوتا ہے غیرِ معصوم وہ ہوتا ہے کہ اس کا جی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے معصوم وہ ہوتا ہے جو وہی کرتا ہے جو مرضی خدا ہوتی ہے یہ تم ہو کہ جو چاہو کرو لیکن معصوم تو وہ ہوتا ہے کہ آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو یہ معصوم کے کردار کا معصوم کے کردار کی ترجمانی یہ آیت کر رہی ہے کہ معصوم وہ ہوتا ہے سمجھ لو کہ معصوم اور غیرِ معصوم میں فرق کیا ہے معصوم وہ ہوتا ہے جو حکمِ الٰہی کا پابند ہوتا ہے بلکہ حکمِ الٰہی پر عمل کے لیے اپنی زندگی کو خطرہ میں لگا دیتا ہے علی سو جاتے ہیں تلوارِ تنی رہتی ہیں کیوں سوتے ہیں تاکہ اللہ کی مرضی کو عادل کر لے ہم وہ ہیں غیرِ معصوم وہ ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی مرضی سے بھاگتا پھرتا ہے صبح کی نماز ذراہ بھی ٹھنڈک پڑی اب خطرہ ہے کہیں اٹھتا ہی نہیں ہے روزے کے لیے مسلسل بہانے گیارہ مہینے بلکل ٹھیک ایک ماہِ مبارک میں بلکل بیمار ہر طرح سے تو معصوم اور غیرِ معصوم میں یہی فرق ہے معصوم اپنی جان کو بیج دیتا ہے کیوں تاکہ حکمِ الٰہی پر عمل کریں اب اس کی توجیہ کی جاتی ہے کہ اب علی جو چاہے کریں انہوں نے مرضی خرید لی آیت کے مفہوم کبھی نہیں سمجھتے سبحان اللہ اب حسین نے جقیناً حسین کا نفس مرضیِ خدا کا پابند تھا اور حسین نے اپنے نفس کے تخاذوں کی بنیاد پر اس لئے مرضیِ الٰہی کے تخاذوں کی بنیاد پر حسین نے اگر قیام کیا تو بلکل صحیح تھا اور اسی لئے شاید اس کو دشمن نے سمجھا کہ جب ابن سعد سعد ابن وقاس کا بیٹا عمر سعد جب امامِ حسین سے امامِ حسین نے اسے مسلسل نصیتیں کی اب یہاں بھی بعض لوگ امامِ حسین کی اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ امامِ حسین اور عمر سعد کے تنمیان جو مذاکرات ہوتے رہے یا بعض وقت علی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں ہیں جنگِ جمل اس میں اگر امامِ علی نے زبیر کو نصیت کی تو اسے کہا جاتا ہے کہ امامِ علی نے مذاکرہ کیا اب یہاں پر اگر ریبر انقلاب یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرہ نہیں ہو سکتا ہے تو وہاں کے بعض علماء اور یہاں کے بھی وہ علماء جو مذاکرے کے کی ہچے نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو مذاکرہ کرنا چاہیے اور یہاں پر ریبر انقلاب جو بات کہنے غلط ہے جبکہ مذاکرہ کا مطلب کیا ہے مذاکرہ اس کا مادہ ہے ذکرہ ذکرہ کے معنی نصیت کرنا مذاکرے میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے کہ ادھر والا بھی نصیت کرتا ہے ادھر والا بھی نصیت کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کچھ میری بات مانو یہ بھی کہتے ہیں کچھ بات مانو کیا کربلا میں عمر سعید امام حسین کو نصیت کر رہا تھا آخر کیسی توجی ہے کیا جمل میں علی کو کوئی نصیت کر رہا تھا نہیں علی نے نصیت کی دیا اور زبیر نے جنگ سے انحراب بھی کیا تھا اور علی کے مقابلے میں نہیں آئے تھے اور امام حسین نے بھی مسلسل نصیتیں کی ہے مسلسل نصیتیں کی ہیں کسے نصیت کی ہیں دشمن کو نصیت کی ہیں اور یہاں پر دشمن نے جب ابن زیاد کو خط لکھا ہے کوفے کے والی کو تو اس نے یہی لکھا کہ ان الحسین لا یوائو حسین بیعت نہیں کر سکتے کیوں نہیں بیعت کر سکتے دلیل کیا دی ہے دلیل یہ دی ہے کہ اِنَّ فِي جَمْبَئِ نَفْسُ عَبِي اس لیے بیعت نہیں کر سکتے اس لئے کہ حسین کے پہلو میں علی کا نفس علی کا دل دھڑک رہا ہے عزیزو شاید دشمن نے اپنے اس بات سے تاریخ کے اس حساس مرحلے کا بھی معاملہ صاف کر دیا جہاں تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی نے بعض مسلحدوں کے بنیاد پر بیعت کر لی تھی عزیزو اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو پھر عمر ساتھ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ حسین انخریب بیعت کرنے والے ہیں اور اس کی دلیل دیتا کہ اِنَّ فِي جَمْبَئِ نَفْسُ عَلِي اس لئے کہ ان کے پہلو میں بھی وہی دل دھڑک رہا ہے جو علی کے نفس میں علی کے پہلو میں دھڑک رہا تھا وہی دل تھا وہی نفس تھا لہذا یہ بھی بیعت کر لیں گے لیکن کیا لکھتا ہے دشمن اِنَّ الْحُسَيْنَ اللَّا يُبَايَو حسین بیعت نہیں کر سکتے دلیل کیا دے رہا ہے اس لئے کہ ان کے پہلو میں وہی دل ہے عزیزو کل کے مورنخین کو اور آج کے بھی دانشجوں کو اور دانشوروں کو عمر ساتھ کے یہ جملہ واضح اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو نکل علی نے بیعت کی تھی نہ آج حسین بیعت کریں گے اس لئے کہ حسین کے بھی دل میں وہی دل دھڑک رہا ہے جو علی کے پہلوں میں دھڑک رہا تھا ایک سلوات بہنے ہے محمد اب یہاں پر اور بھی وجوہات بیان کی گئی ہیں مثلا جو لوگ کمنس کے حامی تھے انہوں نے کہا امام حسین نے غریبوں کی حمایت کرنے کے لئے قیام کیا تھا البتہ یہ ایک محدود طبقہ تھا لہذا اس پہ میں زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں لیکن تاریخ میں اس وقت سے لے کر آج تک جو امام حسین کی قیام کی توجہ کی جاتی ہے جس پہ بساوقات ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ امام حسین نے جذبہ شہادت کے ساتھ جذبہ شہادت کے لئے مقام شہادت کے لئے انقلاب کیا تھا اس لئے کہ شہادت کے سرزلے میں مسلسل قرآن میں آیتے ہیں کہ شہید زندہ ہے شہید کو مردہ نہ سمجھو اسے رسک ملتا ہے اسے روزی ملتی ہے پیغمبر کی مسلسل حدیثیں تھیں لہذا حسین نے جو قیام کیا تھا وہ شہادت کے مقام تک پہنچنے کے لئے پہلی بات تو کیا شہادت کا مردبہ امامت سے بڑھ کر ہے وہ امامت کا منصب کہ جب جناب ابراہیم مسلسل قربانیاں دے چکے اپنے بیٹے کی قربانی آدش نمرود مجھا چکے حجرت کا مطا چک چکے مکہ کی اس سرزمین پر وادی غیر زرزر میں اپنے بچوں کو چھوڑ چکے وہ تمام مشکلات برداشت کر چکے تب قرآن گرہ فَتَامَّهُنَّا قَالَاِنِّي جَائِلُ قَالِنَّا سِئِ اماما اس منصبِ امامت پر تب پہنچے ہیں اور امام حسین پہنچ چکے تھے تو کیا شہادت کا منصب کیا شہادت کا مقام کیا شہادت کا مرتبہ امامت سے بڑھ کر تھا تو شہید تو میدانے کتنے شہدہ گزرے حسین کا ہر ساتھی شہید تھا اور پھر یوں بھی عزیز و بہت توجہ کیا شہادت صرف شہادت کے لیے اگر پیش کی جائے کہ ایک انسان اٹھے اور یہ سوچے کہ میں شہید ہو جاؤں شوقِ شہادت پہ جا کے اپنی جان دے دے تو کیا اسے شہادت کہا جائے گا یہ خودکشی کہلائے گی امام خودکشی نہیں کر سکتا شہادت مقصد امام نہیں تھا بلکہ شہادت ذریعہ تھا وسیلہ تھا سبحان اللہ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے سبحان اللہ امام حسین شہادت کے دریے اس مقصد تک پہنچنا چاہتے تھے عزیز و بس یہاں پر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر حسین کا مقصد شہادت نہیں تھا حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے قربانیوں کو پیش کر دیں بلکہ اس قربانیوں کے پیچھے کوئی مقصد تھا تو عزیزو ہماری مجالز کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے سبحان اللہ ہمارا مقصد آسو نہیں ہونا چاہیے بلکہ آسموں کا مقصد ہونا چاہیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آسو بہانے نہیں بلکہ آسو بہانے تو اس کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ متحر ہو جائیں ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں ہماری فکر روشن ہو جائیں ہمارا زمین پاک ہو جائیں ہمارا زمین تابندہ ہو جائیں اگر ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں تو مجالز ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس مجالز کے ذریعے علوم اہل بیت کو بلکہ اس مقصد کو جس مقصد کے لئے حسین نے قربانیاں پیش کی تھی اس مقصد کو ہم زندہ کریں لہذا ہماری مجلسوں کا وہیں مقصد ہونا چاہیے جو حسین کی قربانیوں کا مقصد تھا ایک سلوات پہنچا ہے محمد اب یہاں پر یہ تو کہا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں خوش کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہمارے آسو امام حسین کے زخموں کے لئے مرحم بنتے ہیں اور جناب سیدہ انہیں جمع کرتی ہیں حضیدو شہدہ کے جب گفتگو قرآن کرتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو کبھی کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتًا انہیں سمجھنا نہیں کہیں کہا جاتا وَلَا تَقُولَنَّا انہیں کہنا نہیں بلندہ رب بہم یرزقون بلکہ وہ اپنے پروردگار کے حضیدو اپنے پروردگار کے نزدیک وہ رزق باتیں حضیدو توجہ کریں گے تو کیا امام حسین کے زخمہ ابھی بھی ہرے ہیں دوسرے شہدہ جو شہید ہونے کے بعد انہیں نئی زندگی مل جاتی ہے جو سیدو شہدہ ہو جس کے نام پر اگر ہم قربانیاں پیش کریں تو ہمیں زندہ اجابی بن جائیں وہ ابھی تک زخمہ میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی ہمارے آسو قرآن کہا ہر انسان اپنے بارے میں اچھی درہ جانتا ہے اگر انسان اپنے زندگی کا اپنے زندگی کا تجدیہ کرے متعلق کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس کا خون کیسے بنتا ہے ہماری غزائیں کیسی ہیں اور انہیں خون سے ہماری غزاؤں سے خون بنتا ہے اور خون میں جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو اس سے آسو بہتے ہیں اور یہ آسو حسین کے زخموں کے لیے ان متاہر زخموں کے لیے اگر ہیں بھی زخم فرد کر لیا جائے جبکہ یہ خدا کے رحم و کرم سے دور بات ہے کہ عام شہید تو جناب جعفر کا جب ہاتھ خلم ہو جاتے ہیں جنگ تبوب میں پیغمبر کہتے ہیں جعفر کو اللہ نے پر دیا ہے وہ اس کے ذریعے پرواز کر رہے ہیں اور عزیب عباس کے ہاتھ ابھی تک کٹے ہوئے ہیں کہاں کی باتیں ہیں عزیز و یہ آسو اگر ضرورت ہے تو حسین کی ضرورت نہیں ہے خود ہماری ضرورت ہے خود تمہاری ضرورت ہے اگر حسین کے غم میں آسو بہانا ہے تو حسین کے لیے نہیں ہے اپنے لیے اپنے گناہوں کا استغفار کے لیے اور یہاں پہ میں جملہ کہتا ہوں کہ ایک مرد مومن جب آسو بہاتا ہے تو اس کے آسو بہانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں تیسری نہیں ہوتی ہے ایک مرد مومن زندگی کے کیسے بھی حالات آئیں وہ گھبراتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے وہ قابلہ کرتے ہوئے ہستہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے اگر رونے کا مقام آتا ہے مومن کی زندگی میں تو صرف دو مقام ہے وہ یا خوف خدا میں فرش مسلح پر ہوتا ہے یا جب اس پر غم بڑھتا ہے تو غمیں حسین پر آگے روتا ہے اس کے علاوہ مومن کی زندگی میں کہیں گریا نہیں ہے اگر کہیں وہ گریا کرتا ہے حالات زندگی سے گھبرا کے گریا کرتا ہے روتا ہے تو اسے اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا پڑے گا اور اگر فرش حسین پر آگے نہیں روتا ہے فرش مسلح پر نہیں روتا ہے تو ابھی اسے اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا سبحان اللہ عزیز و خوف خدا میں بہنے والا ایک قطرہ امام علی فرماتے ہیں کہ خوف خدا میں اپنے صحابی نوف سے فرماتے ہیں کہ یا نوف خوف خدا میں بہنے والا ایک قطرہ آنسو جہنم کے سائلاب کی جو آگ ہے اسے خاموش کر دے گا اور اگر حسین کی معرفت کے ساتھ اگر ہم روتے ہیں روتے نہیں ہیں رونے جیسی صورت بناتے ہیں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے یہ میرا فرمان نہیں ہے یہ چھٹے امام فرماتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ مقصد حسین کو سمجھیں تو عزیزو تو امام حسین نے شہادت کے مقصد کے لیے نہیں قربانی پیش کی تھی عزیزو میں گھڑی دیکھ رہا ہوں آپ میں نو بجے تک بالکل اپنے بیان کو تمام کر دوں گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلیم تو حسین نے قربانی کیوں بیش کی تھی حسین کا مقصد کیا تھا حسین کیا سب شہادت شہادت کے لیے بیش کرنا چاہتے تھے نہیں شہادت کے بیچے مقصد تھا وہ مقصد کیا تھا امام حسین نے خود آواز دی ہے کہ انما خرشتو لطلب الاسلام فی امت جدی وان عامر بالمعروف وان حان المنکر عزیزو محمد حسین عمر بالمعروف کرنا چاہتے تھے نحیر المنکر کرنا چاہتے تھے تو کیا عمر بالمعروف امام حسین پر سے واجب تھا عمر بالمعروف تو ہر ایک پر واجب ہے ہر مسلمان پر واجب ہے جساں نماز واجب ہے اس سے نماز کی دعوت دینا بھی واجب ہے جساں روزے واجب ہے دوسروں کو روزے کی طرف بلانا بھی واجب ہے اگر حج کرنا واجب ہے تو حج کی دعوت دینا بھی واجب ہے تو عمر بمعروف نہیں علم انکر برائی سے بچتے ہیں تو جس طرح بچنا واجب ہے دوسروں کو بچانا بھی واجب ہے تو دونوں واجب ہیں تو جس طرح سے دوسروں میں واجب تھے امام حسین میں بھی واجب تھے اور پھر کیا عمر بمعروف کے لیے انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اور پھر اپنی جان کو نہیں اپنے آئیزہ کی جان کو اپنے آخاب کی جان کو اور پھر بیویوں کو کیوں لے کے آئے تھے اگر آپ نے محروف کا مسئلہ تھا عزیزو میں چونکہ وقت میں دیکھ رہا ہوں لیا تھا اپنی باتوں کو بالکل مختصر کرتے ہوئے تاکہ اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں کہ امام حسین نے کیوں خیام کیا تھا کبھی کبھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں برائی کرتے ہیں یا کوئی اسلام کے اصول کو چھوڑتے ہیں تو اس سے اسلام کے اصول کو خطرہ نہیں ہے خود ہمیں خطرہ ہے اگر خدا نخصہ شراب پیتے ہیں تو اس خرمت کو خطرہ نہیں ہے یہ تو حرام رہے گا ہمیں خطرہ کی جہنم میں جائیں گے اگر نماز چھوڑتے ہیں تو نماز کو خطرہ نہیں ہے بلکہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے لیکن کبھی کبھی ایسے افراد جب برائیاں کرتے ہیں تو خود عمل کو خطرہ ہو جاتا ہے اگر کوئی عام مسلمان برائی کرے تو اسے خطرہ ہے اس عمل کو خطرہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی نمائند رسول بن کے یہ آواز دے کہ شراب پینا اسلام کا جوز ہے اور مسلمان اسے تسلیم کر رہے ہیں جو نماز کا مزاق اڑا رہا ہو جو وحی کا مزاق اڑا رہا ہو جو ناموز کی حرمت کو پامال کر رہا ہو جو منفس محترمہ کو قتل کر رہا ہو اور اس سنوان سے قتل کر رہا ہو کہ وہ نبی کا جانشین ہے خلیفہ ہے مسلمانوں کا حاکم ہے تو پھر اب عمر بالمعروف کی بات آگے بڑھ جاتی ہے اس لئے خسین نے آواز دی تھی کہ علی الاسلام السلام اس بلیت الامہ برائم مثل یزید اسلام تو رخصت ہو جائے گا اسلام کا فاتحہ پر دیا جائے گا اگر یزید جیسا انسان جو شارب الخمور ہے مولین الفسق ہے قاتل نفس محترمہ ہے وہ اگر سربراہ مملکت اسلامی بن جائے اس لئے کہ یزید کی عمل کو لوگ یزید کے ایک عنوان سے عمل نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ خلیفہ رسول کے عنوان سے اور امام حسین یزید کو تخت خلافت سے اتارنا بھی نہیں چاہتے تھے بلکہ امام حسین اپنے قربانیوں سے مسلمانوں کے سوچ کو اس فکر کو اس تھنکیوں کو بدلنا چاہتے تھے جو لوگ خلیفہ وقت کے سلسلے میں رکھتے تھے کہ ہر فیل خلیفہ فیل پیغمبر سمجھا جاتا تھا ہر خلیفہ کا عمل حکم قرآن سمجھا جاتا تھا اور اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس تاریخ کا مطالعہ کریں یہ مسلمانوں میں جو اتنے احکام آئے ہیں آپ دیکھیں پیغمبر کے بعد جن لوگوں نے زمام حکومت سمالی تھی ان لوگوں نے جو قرآن کا واضح حکم ہے معلفت القلوب اس کے حصے کو ختم کر دیا گیا جبکہ قرآن کا واضح اعلان ہے تو خلیفہ کے عمل کو پیغمبر کا عمل سمجھا جا رہا تھا اور اس وقت میں مسلمان یہی سوچ جاتے اب مسلمانوں کے اس فکر کو بدلنا تھا تو اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ اس فکر کے سامنے کربلا حائل کر دی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کون سی کربلا وہ کربلا جس میں حسین کا مقدس خون ہو وہ کربلا جس میں حسین کے ششمائے علی ازغر کا خون ہو وہ کربلا جس میں علی اکبر سینے پہ برچی کھائیں وہ کربلا جس میں خاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو وہ کربلا جس میں چادر زینب کام آئے ایسی کرولہ کو حائل کرنا چاہیے تھے امام حسین اور تاکہ مسلمانوں کی فکروں کو بدل دے اور امام حسین اپنی کامیابی میں اپنے اس قیام میں اپنے اس انخلاب میں پوری طرح کامیاب ہوئے اس لیے کہ کربلا سے پہلے خلیفہ کا ہر فعل فعل رسول سمجھا جاتا تھا لیکن کربلا کے بعد خلافتِ راشدین کو تصور پیدا ہوا اور یزید کو کسی نے خلیفہ نہیں مانا سبحان اللہ سبحان اللہ یزید کو بادشاہ پہا گیا اور اس کے بعد جتنی بھی سربراہیاں آئیں ہیں چاہے وہ بنی امیہ کے دور کیوں بنی عباس کے ہر دور میں کبھی بھی خلیفہ سے مسئلہ دین ہی نہیں پوچھا گیا یہ کربلا کا پیغان تھا یہ حسین کے خربانی کا نتیجہ تھا یہ حسین نے جو خربانی پیش کی تو اس کی کامیابی کا نتیجہ تھا کہ کربلا سے پہلے تو یہ تھا لیکن کربلا کے بعد کسی نے بھی خلیفہ وقت سے بلکہ ہر دور کے بادشاہ کو ایک ترباری عالم رکھنا پیدا جو کربلا کے انخلاف تھا سبحان اللہ عزیزو بس میں نے آپ کی ذہمت تمام کی امام حسین نے اپنے خربانی پیش کی اور کس شان سے خربانی پیش کی آواز دیکھ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا یزید کی بیعت کرنے کا مطلب کیا تھا عزیزو یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یزید کی بیعت امام حسین کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ جتنے بھی رحلوماتیں انہوں نے اپنے دور کے حاکموں کی بیعت کی تھی اور حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین سے پہلے جتنے بھی نمائندہ الہی نے بیعت کا انکار کیا تھا ان سب نے اپنے دور کے حاکم کو بیعت کر لی لہذا حسین نے بھی وہی کام کیا جو حسین سے پہلے اسلام کے نمائندوں نے کام کیا تھا لیکن حسین پہ اوپر جو ظلم ہوا وہ ظلم وہ نہیں تھے جو حسین سے پہلے الہی نمائندوں پر کیے گئے اور شاید امام حسین نے ظلم کو برداشت اس لیے کیا کہ ظالم تیرے اندر شاید یہ حسلہ ہوتا کہ ظالم ہی سوچتا کہ ابراہیم کے اوپر اور اگر ظلم کرتے تو شاید ابراہیم نمرود کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے میں سوچتا کہ موسیٰ اوپر اور ظلم کیا جاتا تو شاید موسیٰ بیعت کر لیتے محمد عربی کہ خلاف ظالم کے اندر یہ حسلہ اگر رہ گیا ہوتا کہ اگر ہم بھی پانی بند کرتے تو شاید محمد عربی بیعت کر لیتے لیکن حسین نے ان تمام ظلموں کو پرداشت کر کے یہ آواز دی کہ دیکھو نہ حسین نے بیعت کی تو نہ آدم بیعت کرتے نہ نوبہ نے بیعت کی نہ ابراہیم نہ موسیٰ و عیسیٰ کوئی بیعت نہ کرتا تم جتنا بھی ظلم کرنا چاہو تمہارے اندر ظلم کا جو بھی حسلہ ہے تم اسے نکال لو نہ میں نے بیعت کی نہ میرے علی نے بیعت کی نہ میرے نانا رسول اسلام نے بیعت کی اور کوئی بیعت نہ کرتا حسین نے تمام ظلم کے مقابلے میں یہ پیغام دیا ہر دور کے ظالموں کو کہ ظلم کسنا بھی پا جائے نماندہ الہی بیعت نہیں کر سکتا سبحان اللہ عزیزو کہنا آسان ہے لیکن مقام عمل میں جب انسان آتا ہے تو مشکل ہوتا ہے کربلا والوں کی پیانس کم تصور نہیں کر سکتے جب بھی کسی ملک سے لڑائیاں ہوتی ہیں تو جو ملک فتحیاب ہونا چاہتا ہے وہ پہلے ان کی اقتصادی ناکہ بندی کرتا ہے خود پیغمبر اسلام کے خلاف بھی تین سالے اقتصادی ناکہ بندی کی گئی تھی شیبیہ ابو تالیم جب پیغمبر اسلام تھے اور ہر دور میں یہی کہا جاتا ہے جب بھی کوئی ہوتا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں وہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں لائٹیں کاٹ دی جاتی ہیں یہاں تک کہ بڑے سے بڑے سورما کو دیکھا ہے کہ جب ایک دن بھی بھوکا رکھ دیا جاتا ہے تو ہر کشتی میں جو کامیاب ہوتا نظر آتا ہے لیکن ایک دن بھوکا رہ گیا تو کشتی سے پیچھے ہٹ جاتا تھا لیکن کیسے تکربلا والے کہ تین دن تک بھوکے پیاسے رہے لیکن ظالم کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا خود کبھی سر نہیں چھکایا ظالم کے سامنے میں چاہے کربلا میں پیاس کی جو شدت تھی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے پانی بند کر دیا گیا لیکن کیسے جیالے تھے کہ جب انکار کر دیا تھا تو آخری لمحے تک حسین نے قربانیاں پیش کی لیکن ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور عزیزو حسین کیا حسین کے بعد زینب اولیہ مقام زینب کی پیاس کا عالم کیا تھا زینب کی مظلومیت جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تمام ظلم و ستم کے بعد زینب اپنے بھائی کے مقصد پر آگے بڑھتی رہی اور یہ فرشی آزان زینب کی بچھائی ہوئے فرشی آزان یہ زینب کی یادکار ہے زینب آج ہماری ماں اور بہنوں سے یہی پیغام دینا چاہیتی تھی کہ تو کوئی زینب نے ان ظلم و ستم کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھی پیغام الہی کو یاد رکھا حسین کے مقصد کو یاد رکھا تم بھی مقصد حسین کو یاد رکھا عزیزو ایک عورت کی زندگی میں میں زینب کے اس رخ کو پیش کرنا چاہتا ہوں ایک عورت کی زندگی میں ایک عورت کی زندگی میں جو رشتے ہیں وہ تین رشتے ہوتے ہیں جو بڑے مہم ہوتے ہیں ایک باپ بیٹی کا رشتہ ایک بہن بھائی کا رشتہ ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ اور ایک چوتھا رشتہ بھی ہے شاہر و زوجہ کا رشتہ ایک عورت اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے ایک عورت اپنے بھائی سے جو محبت کرتی ہے بھائی کہیں سفر بجاتا ہے تو روز آنا اس کا انتظار کرتی ہے کب آئے گا جب چھوٹی اہتی ہے تو اپنے باپ کا انتظار کرتی ہے باپ اور بیٹی کی محبت مشہور ہے زینب نے اس محبت کو پیش گیا تپنی زندگی میں علی کے ساتھ کہ امام علی نے نام ہی رکھا تھا زینب یعنی زین لی لب جو باپ کی زینت تھی شاہر کے ساتھ بھی ایک عورت کی محبت بڑی پاکیزہ محبت ہوتی ہے ایک عورت اپنے شاہر کے بھی جو محبت کرتی ہے اس کی بھی مثال نہیں ہے میں اپنے کلچر کی بات کر رہا ہوں ہمارے سماج کی بات کر رہا ہوں دوسرے کلچر کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں شاہر کی کوئی ہے حیثتی اس کی محبت کی بہن بھائی کی بھی محبت بڑی عظیم محبت ہوتی عظیظو لیکن ماں کی زندگی میں ایک عورت کی زندگی میں جو ماں کا کردار ہے جو ماں اور بیٹے کی محبت ہے وہ کسی محبت سے اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا ماں کی گوچ جب بھر جاتی ہے تو وہ ساری محبتیں بھول جاتی ہیں لیکن اللہ اللہ ہمارا السلام و زینب اولیاء مقام پر کہ زینب اولیاء مقام نے اپنی اس محبت کو بھائی کے محبت کیلئے قربان کر دی اگر آپ زینب کی زندگی کا مطالعہ کریں تو مدینہ سے لے کر مکہ تک مکہ سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کر پھر کوفے اور کوفے تک شام کہیں بھی زینب کی زندگی میں حسین اور عباس کے علاوہ حسین کی یادگار کے علاوہ سید سجاد کے علاوہ سکینہ بن تل حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں دکھائی دے گا آپ شب عاشور آپ ذرا دیکھیں زینب کی سسکیوں کو کہیں بھی عون محمد کہیں بھی زینب کے زیر لب نہیں دکھائی دیں گے شب عاشور زینب کبھی سید سجاد کے خیمے میں کبھی امام حسین کے پاس ہیں کبھی سکینہ بن تل حسین کو لیے ہوئے ہیں کبھی سیدانیوں کے پاس ہیں عون محمد کے پاس اگر آتی بھی ہیں تو یہی کہتی ہے بیٹا کل کو مامو پر جان خربان کر دینی روز آشور آپ دیکھیں جناب زینب کا واقعہ کبھی علی اکبر کے رخصت کے ساتھ ملتا ہے کہ زینب گریہ کرتی ہیں کبھی علی اکبر کے جنازے پر گریہ کرتی ہیں کبھی قادم کے جنازے پر گریہ کرتی ہیں کبھی حسین کے لیے گریہ کرتی ہیں کبھی عباس کے لیے گریہ کرتی ہیں کہیں آپ نہیں دکھا دکھتے کہ جناب زینب عون محمد پر گریہ کر رہی ہے یہ اپنی مامتہ ہے جس کو حسین کے قدموں پر خوربان کرتے ہیں شام غریبان زینب کو اگر کوئی خیال ہے تو حسین کی یتیمہ سکینہ بنت الحسین کے خیال ہے زینب کو اگر خیال ہے تو بیمار بطیجے سیدہ سجاد کا خیال ہے اسے اپنی پشت پر اٹھا کے جلتے ہوئے خیمے سے لے کر مقتل کی طرف چلی آتی ہے اس کے بعد خیال ہے تو سہدانیوں کا خیال ہے زینب روتی بھی ہیں تو کہیں آنو محمد کا نام نہیں یہ ہے زینب کے قربانی زینب کی عظیم قربانی عزیزو ماں جانتی ہے مامدہ کیا ہوتی ہے لیکن کیسی ہے جناب زینب اولیاء مقام اپنی مامدہ کو قربان کر دیا عزیزو بس میں اپنی زحمت تمام کر رہا ہوں گیارہ مہرم کو جب یہ قافلہ کوفے کی طرف جانے لگا ایک مرد وہ سیدے سجاد نے جوان تھے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہروں میں بیڑیاں ایک مردہ مقتل کی طرف رضا روڑ گئی دیکھا باپ کہا جنادہ بے گوروں کا فن پڑا ہوا ہے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا زینب پریشان ہو گئی آواتی یا بخیتہ ابھی اے میرے بابا کی نشانی اے میرے بھائی کی نشانی اے میرے نانا کی نشانی ارے کہیں تم بھی آخری وقت میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دوں سیدے سجاد آواتے تھے پھوپی اممہ ارے آپ کیا نہیں دیکھتی انہوں نے اپنے کچھ تائیں نے جس کو دفن کیا لیکن ہائے میرا بابا زینب نے فوراں مرضیہ پڑھا اس لیے کہ مرضیہ پڑھنے سے مرضیہ پڑھنے سے غم کے جو جن پر غم پڑھتا ہے انہیں دلاسہ ہو جاتا ہے آواتی یا جدہ صلی اللہ علیہ کا ملیک ہے تُس سوا اے میرے نانا ارے آپ پر تو ملائک ہے سواوی نے نماز جنادہ پڑھی تھی لیکن اے میرے نانا ارے یہ حسین ہے جو بیروں کو بے گوروں کا فن ہے ارے جن کے ہاتھ بدن سے چھتا ہے اور آپ کی نمازیاں یہ کنی سے بن کے جا رہی ہیں عدیدوں زینب نے گریہ کیا سیدے سجاد نے گریہ کیا دل ہلکا ہوا جزاکم ربکم یہ قافلہ آگے بڑا کوفے کی طرف پہنچا اب ایک مرتبہ کوفے کے لوگ جمع ہونے لگے امِ کلزوم نے ایک جملہ کا ارے بڑی بے کسی کا جملہ تھا آواز دی ارے تم لوگ کو کیا شرم نہیں آتی اما تستہونا انا رمنا انتنظروا الی حرم رسول اللہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگ حرم رسول کی طرف اس طرح نگاہ کر رہے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَعْجِ سَيْعَلَمُ الَّذِينَ دَلَمُوا اَيَّمٌ قَلِبِيًّا قَلِبُونَ پروردگار تو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا جی کچھ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی پروردگار تو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے پروردگار تو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تُو تیرے اہلِ بیت اور ہمارے والدین و جملہ مومنین ہم سے رادی نہ ہو جائے پروردگار تُو جواستا ہے تیر عظمتوں کا تیری جلالتوں کا جس طرح تے فرشیدہ کو ہمارے والدین نے ہم تک مہچایا ہے ہم آنے والی نسلوں کو اس سے بہتر انداز اس کی روحِ مانویت کے ساتھ ان کی حوالے کر سکیں پروردگار تُو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا پرچمِ اسلام کو سر بلند پرچمِ کفروں کا سر نقوم فرما پروردگار تُو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا رہ پر انخلابِ اسلامی کے سایہ ہمارے سروں پر باغی فرما پروردگار مجارم مراجع اعظام کی حفاظت فرما نظامِ اسلامی کی حفاظت فرما پروردگار تُو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا ہمارے قلوب کو اپنی معرفت سے اور ہمارے دماغوں کو اپنی محبت سے آشنا فرما پروردگار تو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا یہاں پر جو لوگ مومین موجود ہیں ان کے مرہومین کی مغفرت فرما اور ہمیں نیک توفیقات سے نواز پروردگار تو جواستا ہے تیری عظمتوں کا تیری جلالتوں کا یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی جو خواہش ہے جو نیک خواہشات ہیں سب کی نیکی خواہشات ہیں انہیں پورا فرما پروردگار ماتمہ حسین کو اسی طرح روز میں اوزون فروغ ادایت فرما پروردگار جن لوگ نے مجالس کو برپا کیا ہے انہیں طول عمر ان کی توفیقات نے مزید ادافہ فرما ماتمہ حسین